السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت زمانہ قدیم میں یونان سے اگر بات شروع کریں تو اس دور میں سارے علاج جو ہے نا چھوٹی علاجی اور زافران سے ہو جاتے تھے بڑے سے بڑے امراض کیونکہ اس دور میں لوگوں کا پاس وقت تھا اصحابی قوت بہت مضبوط تھی وہ سامنے والے کو پڑھنے کا ان کے پاس ٹائم تھا وہ سامنے والے کی باڈی لینگویج سے اس کی آواز سے اس کی آنکھوں سے اس کے انداز سے اس کے اٹھنے بیٹھنے سے نشست و برخواست سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ بھائی یہ بندہ جو تشریف لیا ہے یہ آصابی ہے یا ازلاتی ہے یا غدی ہے گلینڈ سسٹم سے پرابلم کا شکار ہے یا نیورو سسٹم سے نیورولوجیکل یونٹ سے پرابلم کا شکار ہے یا پھر جناب علی یہ ازلاتی مسکولر یونٹ سے پرابلم کا شکار ہے تو بڑی آسانی سے خصوصاً آج قانون مفرد آزا ٹھیک ہے نا جب یہ موبائل پہ بات بھی کرتا ہے تو آپ کے آواز سے ہی کافی کچھ یہ گیس کر لیتا ہے کہ بندہ جو ہے اس کو یہ یہ مسئلے ہو سکتے ہیں تو اس دور میں کیا ہوتا ہے تو زیادہ تر نوے فیصد علاج جو ہوتے تھے نا وہ صرف چھوٹی لائچی اور زافران سے ہو جاتے تھے اور بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا بندے پہ صرف اتنا غور کیا جاتا تھا کہ اگر اس کے مسائل وہ نیورولوجیکل ہیں تو اس کو جناب علی زافران سے تعویز لکھ کے دے دیا جاتا تھا تعویز میں اس نے کچھ بھی لکھا ہو تعویز میں اپنی پڑوسن کا نمبر لکھ دیا ہو ہندی دیو ناغری میں تاکہ وہ اگلے کو پتہ نہ پڑے کہ اس میں کیا لکھا ہوئے کچھ بھی لکھ دیا ہو آپ نے اس میں کچھ مخصوص لکھنا ضروری نہیں ہے اصل کے دار اس زافران کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر دی ہے تو کام اس زافران سے ہوتا تھا اگر نیورولوجی کا یونٹ بہت ایکسس جا رہا ہے آسابی تحریک بڑی ہوئی ہے آسابی تحریک میں آپ ٹی پی اچے وی ڈی آرل اور سفلس بھی کہہ لیجئے جناب علی باڈی میں کہیں سے بھی پانی کا اخراج بڑھا ہوا ہے نزل آئے کہ پچاس سال سے ختم ہی نہیں ہو رہا تو ایسی صورت میں سفلس وی ڈی آرل ٹی پی اچے کے کیس میں پتہ کیا ہوتا ہے آپ کو بار ملکوں میں اگر جاب کا ویزا لینے جاؤ تو اس میں یہ ٹیس ضرور ہوتا ہے اور جاب ویزے میں آپ نے اپلائی کیا ہے اور اگر اس میں ٹی پی اچے وی ڈی آرل آ گیا تو ویزا نہیں لگتا تو اس صورت میں جناب علی اس تمام آسابی تحریک میں کیا کرتے تھے کہ وہ زافران جو ہے وہ جناب علی اس سے تعویز لکھ دیا جاتا تھا اور تعویز میں کیا لکھ دیا جاتا تھا کچھ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لکھو اور وہ لکھو آپ اپنا موبائل نمبر لکھ دیں لیکن ایک ایسی سے بہن میں جو اگلے کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو نفسیات کے بھی عداب رکھنے ہوتے ہیں تو وہ جناب علی بندے کو دے دیا جاتا تھا کہ بھئی رات کو ایک تعویز گھول لو صبح پی لے نا تو کردار کس کا تھا زافران کا جو کہ اللہ تعالی نے بنایا ہے تو اس کی آسابی تحریک جتنی بھی تھی آسابی تحریک میں اس کو جناب علی اس کو نزلہ ہو رہا ہے اس کو جناب علی دماغ بھن بنا رہا ہے ہر وقت اس کو نین نہیں آ رہی اس کو جناب ذہنی پریشان ہے دماغ گھوم رہا ہے جناب علی دماغ ہے کہ وہ ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہا اس کو انزائٹی بہت ہے ٹینشن ہے ڈپریشن ہے ہائپر ہے فسٹیشن ہے بی پی ہائی نہ ہو تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ تو پھر جناب علی وہ تعویز پی کے وہ صحیح ہو جاتا تھا اسی طریقے سے نیورو کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو وہ مسکولر یونٹ کا ہو یا جناب علی گلین یونٹ کا ہو تو وہاں پہ کیا کرتے تھے وہ ساتھ چھوٹی لائچی بابا جی پڑھ کے دے دیا کرتے تھے تو کچھ پڑھ کے دینا ضروری تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ نفسیات کے عدب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کچھ بھی پڑھ کے دم کر دیں آپ کچھ بھی پڑھ دیں جو آپ کا دل چاہے تو وہ دم کر دیں اور اگر دم سچ مچ کا کرنے ہیں تو اللہ کا نام اگر یاد آ رہا ہے تو وہ دم کر دیں تو اور اچھا ہو جائے گا اس میں اللہ خیر و بہتری میں اضافہ کر دے گا تو ویسے بزاتے خود جو اللہ تعالی نے چھوٹی لائچی بنائی ہے اس کی اپنی تاثیر جو اللہ نے ڈالی ہے وہ کام کرتی ہے میڈیکیشن لیول کے اعتبار سے تو اب بابا جی نے دوسرا طریقہ دیکھا کہ بندہ جو ہے وہ جناب علی نیورو سے تو ٹھیک ہے اس کا جو مسئلہ ہے وہ آسابی نہیں ہے مسئلے کتنے ہوتے تین ہوتے نا مسئلے کوئی بھی بیماری ہے وہ روحانی ہے یا جسمانی ہے نفسیاتی ہے یا تو آساب سے آ رہی ہے یا تو مسکولر یونٹ سے آ رہی ہے تو گلینڈ سسٹم سے آ رہی ہے چوتہ تو کوئی سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تینی سسٹم ہے نا انہی کا اندازہ کرنا ہوتا آپ نے اس کی باس سے گفتگو سے آواز سے اس کی باڈی لائنگویز سے یا پھر اس کی ریپورٹ سے اگر باہر بیٹھا ہوا ہے باہر ملک میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر ریپورٹ سے آپ اندازہ کرو گے کہ یہ ریپورٹ جو ہے کس یونٹ کو زیادہ سے زیادہ فوکس کر رہی ہے اس سے آپ فیصلہ کرتے ہو کہ وہ اس کی ریپورٹ میں یہ معاملات آ رہے ہیں یہ کہاں سے میں نہیں جوں گے تو بابا جی دیکھتے تھے کہ جناب علی اس کا معاملہ نیورولوجی کا نہیں ہے اس کا معاملہ جو ہے یا تو مسکولر سسٹم سے آ رہا ہے یا گلینڈ سسٹم سے آ رہا ہے تو بابا جی کیا کرتے تھے پھر وہ چھوٹی سی لائچیاں دے دیتے تھے اور کہتے تھے بیٹا روزانہ رات کو ایک چھوٹی لائچی ایک گلاس گرم پانی میں بھگو دو اور نہارمو یہ پانی آپ نے پینا ہے اور بندہ واقعی کہتا تھا یار جب سے میں نے یہ شروع کیا میں بڑے فیدہ میں آگیا ہوں تو بھائی وہ بابا جی جی ڈرامے باز نہیں تھے وہ ایک صحیح کام کر رہے تھے اب آپ بولو جی لکھتے وکھتے کشنی تھے وہ زافران سے منگڑت پتہ نہیں کیا لکھتے تھے شفا ہو جائے وہ منگڑت ہی لکھتے ہوں وہ گانہ لکھ دیتے ہوں آپ کو کوئی وہ شیئر لکھ دیتے ہوں ان کی مرضی اصل کردار جو ہے کیمیکل ویلیو کا ہوتا جو کیمیکل ویلیو ہے وہ زافران والی جو اللہ تعالی نے ڈالی ہے خود بغیر سوچے سمجھے پکڑا دیا اور ٹوپی اللہ پہ کرا دی نہیں وہ لوگ صاحب شعور تھے صاحب حکمت صاحب بصیرت ہوتے تھے وہ معاملے کو سمجھ کے مزاج کو سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے کہ اس کو چھوٹی لائچی پہ رکھنا ہے یا اس کو زافران پہ ڈالنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جناب علی کہ پھر زمانہ چینج ہوا زافران میں پتہ چلا ایک نمبر ہے کہ دو نمبر ہے لکھنے شروع کر دیا اور جب تک معاملہ حقیقت پہ تھا اللہ کی بنائیوی چیزوں پر تھا اس وقت تک لوگوں کو فیدہ ہو رہا تھا جب سے آپ کیمیکولائزیشن میں آگئے فیدہ کوئی نہیں ہو رہا ماہ سوائے اس کے کہ کوئی بہت بلغمی مزاج کا مریض ہوا تو اس کو زردے کے رنگ کے بھی تعویز سے فیدہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے تیسری اور آخری بات کہ جب زافران دستیاب نہ ہو اور کرنا زافران ہی والا کام ہے یعنی کہ عجیب عجیب ذہنی کیفیت ایسی کہ جناب علی خائمخہ میں چیزیں نظر آ رہی ہیں اور فلانا دیما کا خصوصاً وہ لوگ جہاں پہ کاربن مونو اکسائیڈ ایکسیز ہیں گھر چھوٹے ہیں تنگ ہیں وہاں کا ائر وینٹیلیشن اچھا نہیں ہے تو وہاں پہ یہ زیادہ مسئلے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جن علاقوں میں چھوٹے ہیں جن بوت جادو کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے جن علاقوں کے گھر بڑے بڑے ہیں کھلے کھلے ہیں ہوا روشن اچھی ہے وہاں پہ ان چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا تو جہاں ہوتا ہے وہ حالت جہالت میں نہیں ہے وہ بچارے حالت پریشانی میں ہیں کیونکہ وہ گھر چھوٹے ہیں وینٹیلیشن کی کمی ہے تو کاربن مونو اکسائیڈ ڈیپاؤزٹ ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جنب علی ہور اڑتی وی آ رہی ہے تو پریر اڑتی وی جا رہی ہے تو جن کا بچہ آ رہا ہے کہہ رہا ہے کیا حکمیں میرے آقا کہی جاؤ کہی جاؤ وہ سنی نہیں رہا تو یہ کیفیت جو نظر آنی کی پھر اس میں ڈرنا ڈرونے چہرے خوفناک چہرے اچھی چہرے پیارے چہرے اب بڑی پیاری سے نظر آ گئی ادھر ہی ہاتھ بڑھا کے بڑے تو بیگم نے کہا یہ جا کدھر آگے تو کوئی ہے نہیں بیگم سمجھی بڑا پاگل ہے تو یہ ساری کیفیت میں اب زافران چاہیئے تھا تو زافران ہے نہیں آپ کے پاس ایک بال توڑ کے بھی پانی میں ڈبو دیا اور دو گھنٹے بعد پی لیا تو وہ بھی کام کرتا ہے تو پھر اس مجبوری میں تیز پاک بہت کم ویلیو پر زافران کے درجے پر ہے مگر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کردار وہ ادا کرتا ہے تیز پاک اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا جو سمجھدار خواتین وہ چاول یا پلاؤ جب پکاتی ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ اس کی آسابی تحریک جو ان کا نیورو سیکشن ایکٹیو نہ کر دے بوس نہ ہو جائے پگلا نہ جائیں تو اس لئے وہ کیا کرتی ہیں اس میں تیز پاک ڈال دیتی ہیں تاکہ اس کا مزاج بیلنس ہو جائے تو بہت کم ویلیو پر مگر زافران کا فیدہ کر لیجئے گا اپنا بھی دوسروں کا بھی پھر دعا میں یاد رکھی گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ